آپ نے سب سے زیادہ علم نبوی کو روایت کیا ہے اب جس بات پہ آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں وہ بڑی عجیب ہے اور آپ پہلی بار سنیں گے میں بھی پہلی بار اپنی زندگی میں کسی بجلے سے علم میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں زندگی میں پہلی بار جو بات عجب ہے علماء کے لیے یہ وہ بات ہے کہ ہمارے ہاں بارہ صدیوں کا جو زخیرہ علم ہے اس تاریخ میں یہ بات بیان نہیں کی گئی کتابوں کے سمندروں میں غوتہ زنی کرتے 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 سالوں کے بعد وہ براہراس وہ چیز وہ نتیجے تک جا پہنچا جو بیان کر رہا ہوں آج اور آج پہلی مرتبہ کر رہا ہوں کیونکہ اپنا متعلق تحقیق مکمل کر کے اپنے سفر سے پہلے آیا ہوں احادیث شہابہ کرام نے روایت کی اور کتب حدیث میں اصول الحدیث کی کتابوں میں اسماع رجال کی کتابوں میں اصول الحدیث کی کتابوں میں یہ آداد درج ہیں کہ کس شہابی نے کتنی احادیث روایت کی کس نے کتنی روایت کی کس نے کتنی کئی صحابہ کسرت کے ساتھ احادیث نبوی روایت کرنے والے تھے حدیث روایت کرنے کا مطلب ہے حضور کے علم کو روایت کرنا حضور کے علم کو آگے پہنچانا بارہ سو سال کا اصول حدیث اور تاریخ حدیث کا ذخیرہ علم بارہ سو سال جن پرمتہ کیا کرتے ہیں اس میں پوری زندگی جو کچھ پڑھا اور پڑھایا جو کچھ پڑھا اس کے مطابق سب سے زیادہ احادیث علم نبویت و روایت کرنے والے حضرت ابو حریرہ انہوں نے پانچ ہزار تین سو چوہتر احادیث روایت کی اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے دو ہزار چھ سو تیس چھ بیس سو تیس یعنی اڑائی ہزار سے زائد پھر حضرت انہ سے بن مالک انہوں نے بائیس سو چھ آسی یعنی دو ہزار سے زائد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بائیس سو دس احادیث مردی ہے کل کتب حدیث میں سینکڑوں کتب حدیث میں کل زخیرہ حدیث میں جو مردیات ہیں وہ عدد بتا رہا ہوں پھر حضرت عبداللہ بن عباس ان کی سولہ سو ساٹ مردیات ہیں حدیث یعنی دو ہزار سے زیادہ پھر حضرت جابر بن عبداللہ ان کی پندرہ سو چالیس اس طرح کے عدد ہیں تھوڑے پلس مائنس کے ساتھ تاریخ حدیث اور اصول حدیث کی بارہ سو سال کی کتب کے کل زخائر میں ان میں جو ہماری کتب میں آج تک قدیم اور جدید کتب میں جو مولا علی المرتضی سے مروی حدیث کا عدد آتا ہے کہ جو سیدن علی نے روایت کی وہ چھتیس سو چھراسی کا عدد ہے تین ہزار چھے سو چھراسی یعنی عدد میں چوتھے نمبر پہ ان کا ذکر آتا ہے ان سے اتنی حدیث مروی ہوئی یہ وہ خلاصہ ہے جو ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے اور ہزار بارہ سو سال کی کتب کے اندر درجہ تمام کتب حدیث کو کھنگالنے کے بعد براہراس حدیث کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کھنگالہ نہیں گیا مولا علی المرتضی کی مرویات کو جو کتابوں میں آیا ہے کہ چھتیس سو چھراسی حدیث آپ نے روایت کی یہ دکت نظر سے کھنگالہ نہیں گیا مطالعہ میں تحقیق میں کچھ مزید ضرورت تھی اب میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور آج پہلی مرتبہ ایک مجلس علم میں زندگی میں پہلی مرتبہ اعلان کرتا میں نے دیکھا اور میں اس پر کتاب چھاپ رہا ہوں مولا علی المرتضی تنہا ان کی مرویات ہماری اہل سنت کی معتبر کتب حدیث میں بارہ ہزار سے زائد جبکہ یہ جو باقی صحابہ کے نام گنوا ہے ان سب کی ملا کر بھی بارہ ہزار نہیں بناتا پوری صحابتہ جتنی پوری صحابتہ جتنی فقط مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم کی حدیث کی مرویات بارہ Hof خواهج حدیث what